بابا جب بلندو دے پاک پڑھیں سَلَّمَ لَهُ عَلَيْكَ يَا یا رسول اللہ وَسَلَّمَ لَيْكَ يَا حَبِیب اللَّهَ میں سے کوئی بھی نہیں پڑھ رہا رسول اللہ وسلم علیکہ یارو بتایا اپنو حالاندہ بتایا اپنو حالاندہ بتایا اپنو حالاندہ تیم من دیانو گل لانا 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 لینا دولن دی تی چپ کر مہر علی اتا جانیو بولن دی تی رحمت دا اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بار یا رحمت دا خزینہ یا رو رحمت دا خزینہ رحمت دا خزینہ رحمت دا خزینہ تلو کا دیا لکھ ٹھارا سڈ ٹھار مدینہ آلو کا دیا لکھ ٹھارا سڈ ٹھار مدینہ پڑھئے سل اللہ علی کا یا بابا زب لند پڑھنا ہے رسول اللہ وسلم علی کا یا حبیب اللہ بہت ہی خوبصورت پنجابی کا کلام آگے میرے محلے میں یہ بات اور یہ بات مشہور ہے کہ آپ فضیح سرنات پڑھتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کیا پڑھ جاتے ہیں کیا بھی فارس کی کیا بھی عربی کی تو اس لئے آج میں پنجابی کلام پڑھ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ مل کر ہماتن گوش اور ہماتن زوک ہو کر پڑھیں بابا عظم لند ساتھ پڑھئے انشاءاللہ بہت لطف آئے گا ہاں کن لا کے سنیا ماہین ارزا تے دکھڑ سنا کے مزا آ گیا ہاں کن لا کے سنیا ماہین ارزا تے دکھڑ سنا کے مزا آ گیا ہاں کن لا کے سنیا ماہین ارزا تے دکھڑ سنا کے مزا آ گیا ہاں کن لا کے سنیا ماہین ارزا تے دکھڑ سنا کے مزا آ گیا اے 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 خیرات پائی ہاں خیرات پائی میرے مصطفی نے تے جو نہیں پھلا کہ مزا آ گیا ہاں خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے تے جو نہیں پھلا کہ مزا آ گیا ہے کہ چانن ہوئے میرے آلے دوالے تے گھر وچ کدی بھی مدی بے نیبالے یہ دائی حلیمہ کی دو کہیں دی سی جو سرکار نو اپنے گھر دے اندر لے آندا پہلنا دائی حلیمہ دے کرون نیرانی مکدہ تے ہون دائیاں آ پوچھ دیانے حلیمہ کی خیر کہ پہلنا آئی جو تیرا کار سی کدی تیرے کرون چانن نیسی نظر آیا ہون تیرے کرون روشنی نہیں مکدی سارا پینڈ سنسان گارڈ بنیا ہون دیا تیرے کرون نور دیا جڑی شوہاں نکل دیا تے چانن ہوئے میرے آلے دبالے تے گھر وچھ کدیوی میں دیوے نبالے تے سین یانو آکھے ہاں سین یانو آکھے دائی حلیمہ محمد لے آ کے مزا آ گیا محمد لے آ کے مزا آ گیا ہے جہ دو دیاں پھڑیاں ماہی نے دورا نہ رئیاں نے لوڑا آج دو دیاں پھڑیاں سونے نے دورا نہ رئیاں نے تھوڑا نہ پھڑیاں نے لوڑا تے مک گے نے گیتا ہاں مک گے نے گیتا تے گزلا تے چس کے کیوں؟ او دے گیتگاہ کے مزا آ گیا ہے تے مک گے نے گیتا تے گزلا تے چس کے او دے گیتگاہ کے مزا آ گیا ہے کہ عزت بھی بکشی تے دولت بھی بکشی شاعر بیان کر رہا ہے ہمیں سرکار سے کیا کیا ملا ہے؟ سرکار کے در سے ہمیں کس کی چیز سے نواز آ گیا ہے؟ شاعر اپنا عقیدہ کیسے بیان کرتا ہے؟ کہ عزت بھی بکشی تے دولت بھی بکشی تے نال زمانے دی شہرت بھی بکشی ہاں تیرا جان لو کی تیرا جان لو کی بڑا پیار کر دے آقا تیرے نال لا کے مزا آ گیا نعرہِ تکبیر نعرہِ ریسالت نعرہِ حیدری عالمِ اسلام کی عظیم شہصیت دنیاِ کرات کے نیرِ تابا استاذ القرآ الحاج قاری محمد خادم بلال موجدلی صاحب آپ تشریف لائے خوش آمدیت پیش کرتا ہوں صدارتی واریفتہ قاریِ قرآن پاکستان کی مشہور شہصیت جن کو آپ پاکستان ٹیلیویزن پر کیو ٹی وی پر اے آر وائی پر آپ دن راہ سنتے رہتے ہیں میری مراد فخر القرآ جنابِ قاری محمد خادم بلال موجدلی صاحب ہنکن لا کے سڑیاں ماہینِ ارزاں تے دکھڑے سنا کے مزا آ گیا ہے میری حالتی کا لاس شیئر اور یہ ہی ساری کلام کا نچوڑ ہے سارے کلام کا مجموعہ اور سارے کلام کی جان تو توجہ فرمائیے گا کہ اب وہ ایوب آکھیں سرداران جا کے کہ ڈاچی کھلو گئی میرے بوئے آکھیں یہ تب کا واقعہ جب حجرت کے وقت سبھی سرداروں نے مدینہ کے سرداروں نے اپنی اپنے مکان اپنی کوٹھیاں محلات سجائے لیکن ہر ایک اس چیز کی انتظار میں ہے کہ سرکار کی اُٹنی کس کے دروازے کے آگے کھڑی ہوتی ہے تو میرے ابو ایوب انساری میں ان پیشان پر قربان جاؤں کہ آپ اپنی قسمت پر رکش کرتے ہیں کہ چھوٹی سی کلی اور سرکار کی اُٹنی آپ کے دروازے کے سامنے میں آکر بیٹھیاں تو وہ ایوب کیسے رکش کرتے ہیں کہ ابو ایوب آخر سردارانوں جا کے کہ ڈاچی کھلو گئی میرے بھوئے بڑا مانے رکھے بڑا مانے رکھے گریب آدھ آقا بڑا مانے رکھے گریب آدھ آقا تے کلی سجا کے مزا آگیا بڑا مانے رکھے گریب آدھ آقا تے کلی سجا کے مزا آگیا اے ہنگا نلا کے سنیا ماہینِ ارزا تے دکھڑے سنا کے مزا آگیا موسیقی